کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب یعنی جب جنگ کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کیا مانگی ربنا اے ہمارے رب افرغ دال علینا ہم پر صبران صبر و ثبت جماع دے اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا ہماری مدد فرماء علی القوم الكافرین کافروں کے مقابلے پر انہوں نے دعا مانگی اللہ جی ہم پر صبر ڈال لے کیونکہ جنگ میں پہلی چیز کیا ہے صبر اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جماع دے اور ہمیں دشمنوں پر فتا عطا فر کہ ایک طرف وہ لوگ خود مشکت کر رہے تھے دوسری طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے فہزموہم تو شکست دے دی ان لوگوں نے ان کو یعنی مومنوں نے جالود کے لشکر کو شکست دے دی بھی اذن اللہ اللہ کی اجازت سے وہ چند سو لوگ جالود کے لشکر پر غالی باغے جو ہو سکتا ہے دو تین ہزار ہوں ہمیں تعداد نہیں بکتا وقتل کر دیا داود داود نے جالود کو قتل کر دیا داود علیہ السلام کمسن لڑکے تھے کمسن مطلب کے پندرہ سولہ سال کے لڑکے تھے یہ بھی ایک جواہی ہی کے بیٹے تھے کسی بڑے خاندان سے بڑا بامانے امیر خاندان سے نہیں تھے تو جنگ میں پہلے ان کے والد ان کو لے کر نہیں آئے تھے چھوڑا ہے دھر کی حفاظت کے لیے باقی بچوں کو لے کر آئے یہ کافی بھائی تھے تو جو ہے یوشہ ان کے بتانے سے جالود جو تھے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جالود کا قاتل اس حال دلیے کا لڑکا ہوگا تو انہوں نے جب نہیں موجود پایا تو ان کے والد سے پوچھا کہ آپ کا کوئی اور بیٹا بھی ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں تو وہ ایک عمر میں بھی کام اس کا قد بھی چھوٹا ہے تو میں اسے چھوڑایا تو انہوں نے کہا نہیں اس کو لے کر آئے پھر داود کو لیا گیا تو داود کا قد چھوٹا تھا ہائتنے کام سے داود علیہ السلام تو انہوں نے یہ غلیل کا استعمال بہت اچھا کرتے تھے وہ کرتے تھے نا اپنی فصلوں کی اور جانوروں کی نگرانی تو وہ جانوروں کو اور پرندوں کو غلیل سے اڑا دیتے تھے تو غلیل کا نشانہ بہت اچھا تھا تو جالود کے مقابلے پر یہ ہی ہے جالود کے لیے مشہور تھا فنیکینز میں کہ یہ ایک ہزار سواروں کے برابر ہے اتنی طاقت والا ہے تو سر سے پیر تک اچھا ان لوگوں کا اصل جو کمال تھا نا فنیکینز کا یہ لوہے کا استعمال اس وقت جان چکے تھے اور باقی لوگوں کو نہیں آتا پھر لوہے کا استعمال داود علیہ السلام نے انہی سے سیکھا داود علیہ السلام کا زمانہ اور آئرن ایج ایک ہی وقت تھا ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے جالود نے لوہے کا لباس پینا ہوا تھا اور اس زمانے میں اس کو کٹنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا لیکن آنکھیں خالی تھی نا تو حضرت داود علیہ السلام نے آنکھ میں گھلا مارا جو اس کے دماغ میں گھس گیا تو اس سے پھر صفوں میں پتہ ہی پھیل رہی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارا بادشاہ نے قابل تسخید ہے تو پھر عام جنگ ہوئی اور یہ ہار گئی وقتل داود جالوتا داود نے جالوت کو قتل کر دیا وآتاہو عطا کی اس کو اللہ نے ملک ملک والحکمہ اور حکمت اللہ نے اس کو حکومت دی اور حکمت دی داود علیہ السلام کے ساتھ جالوت نے اپنی بیٹی اور یہ ان کے داماد ہو گئے کہ حضرت جب تالوت وفات پائے تو حکمران پھر داود بنے اور داود علیہ السلام کے بعد شلمان علیہ السلام بنے ٹھیک ہے وعلماہو سکھایا اس کو ممم اس میں سے یشععو جو چاہا حضرت داود علیہ السلام کو کون سے علم سکھایا گیا تھا لوہے کا تو یہ جو کہانی ہے کہ لوہاں کے آتھوں میں موم ہو جاتا تھا یہ درست نہیں ہے اب جب قرآنیں بابول کے علاقے کی خدائی ہوئی ہے تو وہاں بڑی بڑی بھٹیاں نکلی ہیں سمجھائیں فرنسیس بھٹیاں نکلی ہیں جو حضرت داود اور سلیمان کے زمانے میں قائم کی گئے میں نے جاسا کہ عرض کیا اس زمانے میں دنیا میں ابھی لوہے کا استعمال انسان کو نہیں آتا تھا جو حضرت داود علیہ السلام کا قائم کی گئے جو حضرت داود علیہ السلام جو حضرت داود علیہ السلام برونز اج ہے پھر اس کے بعد برونز اج کے بعد ایک اور اج ہے اب وہ مرزن سے نکل گئے پھر اس کے بعد ایران اج ہے بلکہ جو ہے اگر آپ سرون اج کے بعد حقیقتاً دے کر پھر ایس اج بھی آ جاتی ہے بیچ کے تو بہرحال یہ جو آئیرن ایج ہے یہ انسان کی ترقی کا چوتھا قدم تھا اور بہت بڑا قدم تھا اب یہ جو آئیرن ایج آئی آج ہم نیوکلئر ایج میں جی رہے ہیں یا اب نیوکلئر طوالہ ایک زمانہ آگیا تو سب سے پہلے لوہے کا استعمال سیکھا فونیکینز نے یہ اس وقت کی سوپر پاور تھے جیسے آج امریکہ تعلیم میں بہت آگے ہیں ہر چیز کا استعمال پہلے وہ سیکھ رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی یہی حال تھا یہ لوگ اس لیے آگے نہیں رہے خالی کے لڑاکا تھے علم والے بھی تھے تو انہوں نے لوہے کا استعمال سیکھا تھوڑا بہت بہت تفصیلی نہیں یعنی انہوں نے ڈریسز وغیرہ بنانے سیکھ لیے ہتھار بنانے سیکھ لیے تو جیسے آج دیکھیں کہ نیوکلئر پر ہاوی کون ہے امریکہ تو امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں نہ ہو سکتا تو ان کے ہاتھ میں لوہا آ گیا تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ پر جب ان کی جنگ ہوئی اور وہ روگ ہار گئے اور فلسطین پر قبضہ بھی ہو گیا دعوت اللہ علیہ السلام کا اور یہ لوگ غلام بھی بنے ان سے سیکھا حضرت دعوت اللہ علیہ السلام نے اور پھر اس کو بہت زیادہ ترقی دی یہ کہانی ہے کہ جی ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح مر جاتا تھا نہیں اللہ نے ان کو علم دیا لوہے کا علم دیا اور لوہے کا باقاعدہ استعمال پھر دنیا میں عام کیا دعوت اللہ علیہ السلام اور بعد ازہ سلیمان اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے لہٰذا صحیح جنگی لباس ان لوگ نے جنگی لباس بنا لیا تھا لیکن ان کو پروپر بنانا نہیں آیا تھا یہ لوہے کو ملٹ کرنا سیکھے تھے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا ایک ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لوہے کا ملٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ تو اتنا زیادہ ملٹنگ پوائنٹ میرا خیال ہے غالباً یہ چودہ سو یعنی ایک ہزار چار سو بگری پر جا کر ملٹنگ پوائنٹ ہے غالباً میں ایکزیکلی آپ کو کل بتاؤں گا تو اتنے ہائی ٹمپلیچر کو لانا ہی بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بھٹیاں نہیں بنا سکتے یعنی عام لوگ فونیکینز نے بنا لی ان لوگوں نے لوہے کو پگلانا وغیرہ تو سیکھ لیا لیکن ابھی بقاعدہ اس سے چیزیں بنانا ان کو نہیں آتا تھا تو ان کی جو ذرا ہوتی تھی نا کہ پورا جیسے سینے کا پورا ایسے تختہ کا تختہ وہ باندھ دیا چمڑے کے ساتھ پیچھے ٹھیک ہے بازو پہ بھی ایسی بڑی سی لوہے کی پلیٹ باندھی سار پہ بھی لوہے کی بڑی سی پلیٹ تھوڑی بینڈ کی ہوئی باندھی اب وہ باندھ تو لیتے تھے مگر ایک تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا اور دوسرا چونکہ ان میں جوڑ نہیں لہتا تھا وہ پلیٹ کی پلیٹ بن جاتی تھے تو سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں داؤد نے جوڑ کو بٹھانا سیکھا کس میں لوہے میں بینڈ کیسے کرنے لہذا داؤد علیہ السلام نے اس ٹیکنولوجی کو ترکھی دی سلمان علیہ السلام نے بھی دی تو آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو ضرور تلاش کیجئے گا فلسطین میں ملنے والی فرنسز داؤد اور سلمان علیہ السلام کے زمانے کی آپ حیران رہ جائیں گے بہت بڑی بڑی بٹی ہیں بڑے لیول پر کام ہوتا تھا تو آئیران ایج اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک زمانہ ٹھیک ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں سے جو کچھ چاہا داؤد کو سکھایا وَلَاُلَا اگر نا دفء ہٹاتا اللہ ہی اللہ اناسا لوگوں کو وَازَہُم بھی باز ایک دوسرے کے ذریعے اگر اللہ انسانوں کے دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے دفعہ نہ کرتا رہے اللہ فسادت بگڑ جاتی اللہ رضو زمین تو زمین میں تو فساد بھرپا ہو جاتی آپ دیکھیں نا ایک سوپر پاور بڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو سب کو ملیا میٹ کر دوں ہے نا تو پھر اس کا حاتم ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا بہت بچپن تھا تو روس حوا بناوا تھا اللہ نے اس کو ڈاؤن فال دیا سب سے پہلے اگر آپ اپنے بالدین کو ہسٹری دیکھیں تو برطانیہ بہت بڑی سوپر پاورتی ہے نا سن نیور سیٹس اون بریٹن فلیگ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں برطانیہ کا جھنڈا لہرہ رہا ہوتا تھا جہاں روشنی ہوتی پوری نہیں تو آدھی دنیا برطانیہ کی پولیونی تھی جس میں ہمارا علاقہ بھی شامل اللہ نے اس کا زور توڑا تو پھر روس کھڑا ہو گئے گوربہ چوف کا نام مجھے بھی تک یاد ہے آپ کا بھی یاد ہوگا وہ یہ داشت کا حصہ بن گئے نا انہی وچائی ہوئی تھے ان لوگوں نے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر امریکہ کھڑا ہو گیا اب امریکہ کا زوال قریب ہے کیونکہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں امریکہ تو پھر امریکہ کا زوال قریب ہے ایسے ہی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں قبر کھوتتے ہیں اپنے ہاتھوں کیونکہ پھر وہ نائنسافر ظلم پر آ جاتے ہیں جب اعتدال پر چلے گا اللہ ڈھیل دیئے رکھیں گے جب اعتدال ختم ہو جائے گا پھر اس کا بھی قاتم ہو جائے گا یہ اصول ہے یہی اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ایک کو نہ ہٹائیں دوسرے کے ذریعے تو دنیا میں تباہی آجائے فساد آجائے خرابی آجائے اگر روس کو ہٹایا جاتا تو کیا ہوتا روس نے کم تباہی مچائی ہوئی تھی دنیا میں لہذا یہ اللہ کا بیلنس کا سسٹم ہے آغاز میں تو امریکہ نے بڑے اچھے اچھے کام کی ہے جب روس کا زور توڑا ہے تو بے حیثیت لیڈر آف دو ورڈ امریکہ نے بہت اچھے اچھے کام بھی کی ہے پھر بعد میں آہستہ اس طفل مقاصد کی خاطر بگڑتا گیا بگڑتا گیا اب وہ ٹوٹلی اور دستے پر چل نکل ہے تو پھر اب اس کو ہٹا کر کسی اور پر لیڈر آف دو ورڈ بنا دیا جائے گا اللہ کا حاصل ہے اللہ کہتے ہیں میں اس لیے ایک کو ہٹا کر دوسرا لی آتا ہوں کیونکہ میں بڑے فضل والا ہوں اب آپ ذرا سوچئے اگر آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے بڑا بنانے کے لیے کہیں کبھی گھر کا بڑا بنانے کے لیے آپ کس کو بنائیں گے سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے اپنے بچوں کو دیکھیں گے اگر آپ واقعی پائیں گے کہ آپ کے بچے سارے کے سارے نکمے اور بے وقوف اور غیر ذمہ دار ہیں تب آپ بھائی کے بچے کو دیکھیں گے یا کسی اور کو اللہ جب سیلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو ایک مومن ملک نظر نہیں آتا جس کو لیڈر بنایا جائے تو آپ پھر اللہ کہتے ہیں چلو سائی ملک نو بڑا دوں چلو اور سیکولر نو بڑا دوں ہم اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ ایک ایسا نہیں ہے جو خلافت کے زمداری اپا سکتا ہے لیڈنگ آف دا ورڈ کر سکتے دنیا کو لیڈ کر سکتے تو اصول یہی ہے لیڈ اور تو بی لیڈ یا تم رہنمائی کرو یا پھر پیچھے لگو دو ہی رستیں ہیں تیسرا نہیں ہو سکتا تو اللہ رب کریم کو کس قدر چاہت ہوگی کہ کوئی تو مسلمان ملک اٹھے اس کا بل جس کو میں کہا اچھا تو آ گیا خلیفہ بن لیڈر بن دنیا کو ہم اہل نہیں رہے ہم اہل نہیں رہے ہمارے اندر اہلیت نہیں پھر بات بہت آجاتی ہے ایک پاکستان نہیں ہم سنبھال بارے دنیا خاک سنبھالیں گے کیسے سنبھالیں گے دنیا تلکہ یہ آیات و آیات ہیں اللہ ہی اللہ کی یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا ہم پڑتے ہیں ان کو علی کا آپ پر بالحق حق کے ساتھ یہ اللہ کی آیتیں ہیں قرآن کا حصہ ہیں یہ جو پڑھا جا رہا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے نشانی بنا دیا دعوت علیہ السلام کو ان کے زمانے کو ہم انہیں پوری سچائی کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں وَإِنَّكَ بَيْشَكْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ رسولوں میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے کیوں سنائے جا رہے ہیں آپ رسولوں میں سے اور کسی کو نہیں سنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہی کس پر آتی ہے نبیوں پر وہی کس چیز کے علامت ہے جس پر آ رہی ہے وہ رسول ہے نبی ہے تو پھر آج جتنی نئی باتیں نکلتی ہیں ولیوں کا سلسلہ اور پتہ نہیں کیا کیا تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں آیا نہیں حدیث میں آیا نہیں تو پھر بتانے والے پر وہی آئی نہیں نہیں آسکتی تو پھر یہ من بھڑت باتیں پریشان نہ ہوا آپ کو ہر دوسری تیسری کتاب میں ایسے کس سے ملتے رہیں گے ان سے پریشان نہیں ہو جس چیز کو قرآن اور حدیث سپورٹ لیں کرتی وہ قصے تو ہیں حقیقت نہیں ٹھیک اللہ رب کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے اپنے فرائز ادا کرنے کی اور یہ یاد رکھئے کہ جہاد جب بھی ہو جنگ جب بھی ہو اس میں ہم سب کو حصہ ڈالنا ہوگا کیونکہ سوال ہم سب سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے علاقے میں پینک ہی کریئٹ نہ ہونے جو کر سکتے ہیں کریں جو کر سکتے ہیں کریں ٹھیک ہے اللہ رب کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور آزمائشوں سے بچائے رکھیں آمین سبحانک اللہ و بحمدک منشد اللہ الہ الا انت و نستغفر و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ